ہی گائز اور گرلز کیسے ہیں ٹھیک ٹاک مزہ میں فیڈ فائن میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آئی فیکشنٹ ڈاٹ کوم ایش ٹی ایمیل فائیو ان سی ایس ایس تری ویڈیو تیٹوریلز میں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایش ٹی ایمیل فائیو کے انویس منی تیٹوریلز سیریز کے بارے میں اور اس جو ٹیٹوریل ہے آج کا اور اگلے کچھ نیکس ٹیٹوریلز ان میں ہم کینویس کے اوپر ایمیجز کو ڈراؤ کرنا سیکھیں گے ایمیجز کو پینٹ کرنا سیکھیں گے جو کہ ایکسٹرنل جی پی جی فائیل ہو سکتی ہے بی ایم پی فائیل ہو سکتی ہے یا کوئی اور ایمیج یا پھر ویڈیو فائیل بھی ہو سکتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹیٹوریلز آپ آئیفیکٹنر ڈاٹ کوم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی کوڈ ہے اور جو ایمیجز ہویا رہے ہیں وہ آپ آئیفیکٹنر ڈاٹ کوم پہ ریلیٹڈ سیکشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستوں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا آئیفیکٹنر ڈاٹ کوم ویڈیو ٹیٹوریل جس میں ہم ایمیجز آن کینویس پہ ڈسکشن کریں گے تو شروع کرنے سے پہلے کوڈنگ ہم یہ بہر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹیٹوریل میں ہم ایک ایچ ٹی ایمیل فائیو ویب پیج بنائیں گے اور اس کے اندر ہم بیسیکلی ان لائن سٹائل شیٹس کو یوز کریں گے ان لائن سٹائلز کو یوز کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹائلنگ جو ہے وہ کاسکیڈنگ سٹائل شیٹس ورزن 3 اور اس سے پہلے کے جو ورزن 2 اور ورزن 1 تھا اس کے اندر آپ تین طرح سے سٹائلنگ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی ان لائن کے لائن کے اندر ہی سٹائلنگ قصہ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں انٹرنل سٹائلز کے ذریعے آپ سٹائلنگ قصہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہم کرتے آئے ہیں کہ ایکسٹرنل سٹائل شیٹس میں آپ جو ہے وہ اپنا سٹائلنگ قصہ کر سکتے ہیں تو جو ان لائن سٹائلنگ ہے وہ ریکومینڈڈ نہیں ہے لیکن یہ ہمیں سمجھنے میں اور پورے سکرین پہ دیکھنے میں آسانی ہوگی اس وجہ سے میں آپ کو ان لائن سٹائلز کو یوز کرتے ہوئے صرف اپنے کینویس ایلیمنٹ کو سٹائلائز کریں گے ہم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو ہے اپنے انٹرنل جاوہ سکرپٹ کو ہی یوز کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سکرپٹ ٹیگ کو یوز کرتے ہوئے اپنے ایش ٹی ایمل فائف پیج کے اندر ہی ایک اپنا جاوہ سکرپ کا کوڈ کو یوز کریں گے اور اس کے ذریعے ہم اپنے کینویس پہ اپنے ایمیجز کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈراؤ کریں گے تو ایمیجز کو بیسکلی کینویس کے اوپر آپ ایز ایٹیز فارمیٹ میں بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ ایمیجز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ ایمیجز کو کس طرح کر سکتے ہیں اپنے کینویس ایلیمنٹ پہ اس کے لیے آپ ایمیج ڈراؤ کا میتھڈ ڈراؤ ایمیج کا میتھڈ سوری ایمیج دراؤ نہیں ڈراؤ ایمیج کا میتھڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ ڈیفرنٹ آرگومنٹس ہوتے ہیں اس ڈراؤ ایمیج کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے ایمیجز کو ایس ایٹیز فارمیٹ میں ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ جو ایمیج کا ریشنل سائز ہے اور ریشنل ڈیمنشنز ہیں اس میں اس کو ڈراؤ کر دیں اس کے علاوہ آپ ایمیجز کو بیسکلی ایکسپینڈ یا پھر کانٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے اپنے ان ٹیٹوریلز میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمیجز کے کچھ حصوں کو جو ہے پارٹس آف ایمیجز کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اپنے کینویس پہ وہ ہم کرنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پارٹس کو ایکسپینڈ یا پھر کانٹریکٹ کر کے ویڈراؤ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں بیسکلی ہم اپنے ان نیکسٹ ٹیٹوریلز میں ڈراؤ ایمیجز کے میتھر کو یوز کرتے ہوئے سیکھیں گے تو دوستوں کوڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو ڈراؤ ایمیجز کا میتھرڈ ہے وہ آپ چاہت تین طریقوں سے بیسکلی یوز کر سکتے ہیں اس میں جو سم سے سیمپل میتھرڈ ہے اس میں ڈراؤ ایمیجز کا اس کے اندر آپ ایک سیمپل اپنے ایمیجز کا سورس بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اپنے ڈیسٹینیشن کی ایک سیکسز پہ ویلیو بتاتے ہیں اور اسی طرح ڈیسٹینیشن کی وائے ایکسز پہ ویلیو بتاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ڈی ایکس کا مطلب ہے کہ کینویس پہ وہ کہاں پہ شروع ہو ایکس ایکسز پہ اور ڈیسٹینیشن یعنی کہ کینویس پہ وہ وائے ایکسز پہ کہاں پہ شروع ہو تو یہ سب سے سمپل ڈراؤ ایمیج کا سیناریو ہے جس میں آپ سویف ایمیج کا سورس اس کے ایکس ایکسز پہ ویلیو یا ایکس پوزیشن بتاتے ہیں اور وائے پوزیشن بتاتے ہیں اس سے جو تھوڑا سا مشکل میتھڈ ہے جس میں آپ اپنے ایمیجز کو کانٹریکٹ کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں یا پھر ان کو ایکسپینڈ کر کے ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ڈراؤ ایمیج اور آگے جو ہے بسکلی ہم ان میتھڈز کو یوز کریں گے میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایمیج کی ڈی ایکس ویلیو ڈی وائی ویلیو یعنی کہ ایکس ایکسز دیسٹینیشن ایکس ایکسز ویلیو دیسٹینیشن پہ وائی ایکسز کی ویلیو کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایمیج کیا ویٹ اور اپنے ایمیج کی ہائٹ بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں یہ کام بسکلی ہم جواسکرپ میں کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمیج کو ایک سپیشل پوزیشن پہ سپیسیفک پوزیشن پہ ڈراؤ کرتے ہیں اور اس کی ویٹ ویٹ چینج کر دیتے ہیں اگر آپ کے ایمیج کی ویٹ سیونٹی پکزلز پہ سیونٹی پکزلز تھی تو آپ اس کی ویٹ چینج کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈراؤ ایمیج کا میتھڈ اس سے زیادہ آرگومنٹس بھی سیپٹ کرتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے ایمیج کے پارٹس کو کٹ کر 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 سکتے ہیں اپنے کینویس کے اوپر اور ان کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اس آرگومنٹ میں ہم بسکلی اس کے سورس کا ایکس ویلیو بتائیں گے سورس کی وائی ایکس پہ ویلیو بتائیں گے کہ تم نے ٹین بائی ٹین پکزل سے کٹ نہ ہے اور بسکلی تم نے کتنا کٹ نہ ہے اس کی بسکلی ہم ویٹ اور ہائیٹ بتائیں گے اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ دیسٹینیشن پہ ایک انویس پہ تم نے کہاں پہ کرنا ہے ایکس ایکس پہ شروع کرنا ہے اور وی ایکس پہ کہاں سے ڈراؤ کرنا شروع کرنا ہے اور اس کی ویٹ اور اس کی ہائیٹ کتنی ہوگی تو ان آگومنٹس کے صحیح ہم اپنے جو پارٹس ہیں ان کو کٹ کر کے چھوٹا بڑھا کر کے شو کریں گے تو دوستو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ہمارا HTML5 images HTML5 canvas tag جس میں ہم اپنے canvas پہ images ڈراؤ کریں گے تو نیکس ٹوٹوریل میں ہم ایک HTML فائل بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایک image کو اپنے canvas پہ simple طریقے سے ڈراؤ کرنا سیکھتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں ٹیک کیر با بائ